فلم فلوری کے انٹرویوز ممبئی کے محبوب سٹوڈیو میں رکھے گئے تھے جہاں پر اس کی سٹاکاسٹ پہنچے ہوئی تھی انشکہ شرما کے ساتھ ساتھ دلجیت دو سانج بھی نظر آئے سب سے پہلے دلجیت نے فلم میں کام کرنے کا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کیا میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا جی اور 24 کو بھی پچھر آ جائے گی اوپ سب کو پسند آئے گی جیسے ٹریلر سب کو پسند آیا ہے ایسے ہی فلم بھی سب کو پسند آئے گی کیونکہ فیملی فلم ہے یہ تو ساری فیملی ایک ساتھ پیٹ کے دیکھ سکتی ہے ساتھی ساتھ انشکہ نے بتایا کہ یہ فلم کن کل لوگوں کو پسند آ سکتی ہے ایک دن صحیح کا انہوں نے اور بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی فلم اس چیز کی بہت خوشی ہے ہمیں اولوڑی پسند آ رہی ہے جو بچے ہیں ٹریلرز دیکھ رہے ہیں ان کو مزا آ رہا ہے اور ایکزیمز کے بعد ریلیز ہوئے گی تو سہی سامیہ ایک دم ٹھیٹر جا کے اچھی فلم دیکھنے گا ہے نیکی ہے کی نہیں فلم کے ٹریلر میں انشکہ شرما ایک بھوت کے اوطار میں نظر آتی ہیں کیا اصل زندگی میں بھی کبھی انہوں نے کسی بھوت کا سامنا کیا ہے جواب سنیے مطلب مجھے لگتا ہے کہ بھوت ہوں گی ایسے کبھی کبھی احساس بھی ہوتا ہے اور مجھے خود بھوت بننے بھی بہت مزا آیا کیونکہ کتنا انسان بنو گیا ہے ہاں نا مجھے بھوت بننے بہت اچھا لگا مجھے مجھے لگا کہ میں بھوتوں کو بہت اچھے سے ریپریزنٹ کر رہی ہوں اور ان کی آواز میں میں بن رہی ہوں ان کی فیلنگز آپ تک پہنچا پا رہی ہوں انشکہ شرما کے پروڈکشن میں بنی ہوئی فلم انسٹین نے باکس آفیس پر بہت دھمال مچایا تھا اب دیکھنا یہ خاص ہوگا کہ ان کے ہی پروڈکشن کے بینر تلے بنی ہوئی فلوری باکس آفیس پر کیا مقام حاصل کرتی ہے موسیقی